بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد اسٹرولوجر علی زنجانی ایکیو ٹی وی آئینہ قسمت سے حاضر ہوں آپ لوگ کے ساتھ ناظرین دو بہت دو اہم سوالات پہلا سوال کیا پاکستان میں صدارتی نظام نافذ ہونے جا رہا ہے اور دوسرا سوال کہیں پاکستان میں پھر سے موجودہ سیاسی آلات کسی مارشلاللہ کی جانب پیش قدمی تو نہیں کر رہے آج کی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ان دونوں سوالات کے جوابات آپ کو مل جائیں گے ناظرین ہم نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں جس میں اپوزیشن لیڈر اور چیرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی شباز شریف صاحب کا تذکرہ کیا اور بتایا کہ تمام سختیوں تلخیوں اور مشکل وقت کے باوجود یہ باقوت رہیں گے اور آپ نے دیکھا بھی کہ اس کے بعد نیب کی گرفتاری عمل میں آئی مگر وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیرمین بھی بنے اور ہماری پیشنگوئی درست ثابت ہوئی اور اسی طرح ہم نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں وزیر عظم امران خان کے ذائچہ حلف کا تجزیہ کرتے ہوئے گزارش کی کہ اس سال مئی تک مشکلات اور رکاوٹیں حکومت کو پریشان کریں گی اور خاص طور پر انیس دسمبر دوہزار اٹھارہ سے لے کر تئیس فروری تک کا عرصہ نہائی سخت اور کٹھن ثابت ہوگا اور یہ بھی بتایا تھا کہ پاکستان کے ذائچہ کے مطابق انیس دسمبر دوہزار اٹھارہ سے ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کہ ملک میں سویلین ایمرجنسی نافذ کرنے کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے ذائچہ پاکستان کا پہلا گھر یعنی برج سور ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمارے حریف اور مخالف ملک بھارت کا بھی تالے برج سور ہے دونوں کے تالےات میں درجات مختلف ہیں جس کی وجہ سے اچھے اور بورے اوقات سیاروی ٹرانزٹ میں مختلف ہوتے ہیں جس کی وجہ سے دونوں کے دور اکبر اور دور اصکر بھی مختلف ہوتے ہیں مثلا بھارت اب ایک نہائید سخت اور مشکل دور میں داخل ہو چکا ہے یہ سال الیکشن کا سال ہے لیکن پچھلے سال سے ہی بھارت کے داخلی معاملات میں خرابیوں کی ابتدا ہو چکی ہے اور الیکشن سے پہلے ہی بدنظمی اور انتشار اروج پر ہے پاکستان الیکشن کے محلے سے گزر کر ایک نئی قیادت کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے دولائی صفائی کا جو کام شروع ہوا تھا وہ جاری رہے گا میرا اشارہ احتساب کے جاری عمل کی جانب ہے زائچہ بے مشتری کے دور اکبر میں زہرہ کا دور اسکر جاری ہے جو سترہ جون دوہزار انیس تک جاری رہے گا واضح رہے کہ اس کا آغاز سولہ اکتوبر دوہزار سولہ میں ہوا تھا اسی سال پاناما سکینڈل سامنے آیا اور پھر پورے ملک میں کرپشن کرپشن کا نارا لگنے لگا نئی حکومت کو چیلنجز درپیش ہیں اس سے ہم سب واقف ہیں سب سے بڑا چیلنج ہماری معیشت ہے اس کے بعد پانی کے مسائل بھی خطرناک اور اکتیار کرتے نظر آتے ہیں خارجہ محاذ پر بھارت امریکہ کا گٹ جوڑ ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے مگر اچھی بات یہ ہے کہ نئی قیادت پرعظم اور متحرک ہے ان کی ٹیم بھی اپنے طور پر جو کچھ کر سکتی ہے کر رہی ہے ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی حکومت کے ساتھ تقریبا ہر محاذ پر شانہ بشانہ ہے گویا مشکلات سے نبٹنے کے لیے ماحول سازگار ہے البتہ سیول بیروکریسی گزشتہ تقریبا چالیس سال سے جس رنگ دھنگ کی عادی ہو چکی ہے وہ اسے آسانی سے نہیں چھوڑ سکتی اور نتیجے کے طور پر اسے بھی دولائی صفائی کے سخت عمل سے گزرنا پڑے گا گزشتہ ویڈیو میں اس بات کی نشاندہی کی گئی تھی کہ زائچے کے دسویں کرکا حاکم سیارہ زہل آٹھویں یعنی مسیبت کے گھر میں ہے اور تقریبا 23 جنوری 2020 تک یہاں قیام کرے گا اس کا مطلب واضح ہے کہ کوئی بھی حکومت اور سربراہ حکومت سکون اور چین سے حکومت نہیں کر سکے گا نئے سال میں کیتو تقریبا پورا سال ہی زہل کو متاثر کرے گا اس کے نتیجے میں اپوزیشن جماعتیں کسی بھی صورت مصبت روئیہ اختیار نہیں کرے گی اور اپنی برطری کے پیش نظر اسمبلیوں میں تبدیلی لانے کی کوشش کریں گی اس صورتحال میں یہ بھی امکان موجود ہے کہ وزیراعظم کسی مرلے پر اسمبلی توڑ کر نئے الیکشن کے بارے میں سوچیں چنانچہ اس عرصے میں پاکستان کے لیے اپنی بقا کی جنگ کے ساتھ سخت فیصلے اور اقدامات کی ضرورت ہوگی اور یہ سخت قدم کسی ایمرجنسی کی صورت میں یا صدارتی نظام کی صورت میں ظاہر ہو سکتا ہے اور ملک میں مارشاللہ لگنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں لیکن ان سب باتوں کے باوجود پاکستان کی لڑکھڑاتی ہوئی معیشت آہستہ آہستہ بہتری کی طرف جائے گی اندرونی خلفشار اور سیاسی دعو پیج معیشت کو متاثر نہیں کریں گے حمزہ شہباز شریف کی آج کی پریس کانفرنس ہو یا ماضی کے سیاستدانوں کے بیان سن کر یہ افسوس بھی ہوتا ہے اور ہنسی بھی آتی ہے کہ ہر کوئی یہ کہتا نظر آتا ہے کہ ہم نے ملک کے لیے بہت کچھ کیا مگر میں موجودہ عداد و شمار دیکھتا ہوں تو سوائے خون کے آنسو رونے کے اور عام پاکستانیوں کی قسمت پر رونے کے کچھ نظر نہیں آتا جو وہ ملک کو دے کر گئے یا جن حالات کا پاکستانی حکومت کو سامنا ہے اللہ ہی اس قوم پر رحم کرے جن میں ابھی تک اتنا حوصلہ باقی ہے جو حکمرانوں کی ہر اچھی بھری بات پر لبیک کرتے ہوئے مرنے مٹنے کو تیار رہتے ہیں اقبال کا وہ شیر یاد آتا ہے اس کی تقدیر میں محکومی و مظلومی ہے قوم جو کرنا سکی اپنی خودی سے انصاف اللہ حافظ موسیقی